موسیقی تو اٹھی جو نظر عوض باللہ امن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتھیو اسلام علیکم بری خوشی ہو رہی ہے کہ حضور پاک کے پروانے کسی نہ کسی بہانے سے ہر جگہ حضور پاک کی مدہ سرائی میں مصروف ہیں کہیں محفلے ملاد ہو رہی ہے کہیں ملاد نبی کے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور کہیں گھدے خضرہ ان چیزوں سے مسلمانوں میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو رہا ہے اور ان چیزوں کو ابھی ہم نے بیرون ممالک میں بھی دیکھا ہے ہمارے علماء بیرون ممالک میں پہنچے انہیں نے وہاں بھی ایسی امیت نے سجانا شروع کر دیا پچھلے سال منچسٹر میں ایک بہت بڑا عید ملاد نبی کا جلوس نکلا لیکن کچھ منفی عالم بھی وہاں پہنچ گیا ہے انہوں نے لوگوں کو بیکایا ہے کہ یہ گدت ہو رہی ہے یہ یا رسول اللہ کر رہے ہیں یہ تو ملٹا گناہ میں پھنس رہے ہو اب وہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہیں بشر کا جگرہ کہیں نور کا جگرہ جرمنی میں میرے جانے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں نے سنا وہ آگئے ایک کہنے لگے ایک ہماری مسجد میں خطاب کرو دوسرے کہنے لگے ہماری مسجد میں خطاب کرو تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ ایک مسجد میں سارے کٹھے ہو جائیں کہنے لگے نہیں ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے کہنے لگے ہمارا دین کچھا تھا ہمیں تو مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا پاکستان سے انہوں باہر دراتے ہیں ہم کو لڑا کے چلے جاتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں ہم رڑتے رہتے ہیں اب پتہ نہیں تم کیا کہنے آئے ہو ہمیں پہلے یہ بتاؤ تم سنی ہو شیعہ ہو وابی ہو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں ہم نے کہا نا سنی ہے نا شیعہ نا وابی ہے کہنے لگے پھر کیا قادیانی ہو کہ قادیانی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو ہم کیا بس امتی ہیں کہ امتی کیا ہوتا ہے حضور پاک نے فرمائے جس میں نور ہوں وہ امتی ہوتا ہے اللہ اور جب امتی سے نور نکلنا ہی شروع ہو جاتا ہے وہ سنی شیعہ وابی بن جاتا ہے اللہ تم تو بہرہ اپنے دلوں میں نور حصل کر لو تو کبھی نہیں کہاو گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وابی ہوں یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ پوچھا ہوں سے تم نے آپس میں لڑا ہی کیا ہے کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک بشر ہیں تو ہم نے کہا اس میں حرج کیا ہے آپ کو افضل بشر بھی دکا گیا ہے نا کہنے لگے نہیں افضل بشر کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بشر ہیں آپ ان سے افضل ہیں کیونکہ بشر جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے آپ خلیفے سے بھی افضل ہیں تو جو خلیفے سے افضل ہوگا پھر اللہ نہیں ہوگا تو اسے جدا بھی نہیں ہوگا بات تو بھلو بھی مخبولی تھی وہ دوسروں سے پوچھا تمہیں کیا اختلاف ہے وہ کہنے لگے کہ یہ کہتے ہیں حضور پاک کو وہ نور ہے ہمیں اسے اختلاف ہے میں کہے اس میں حرج کیا کر وہ نور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے زہر میں تم کو نور بیجھے وہ کہنے لگے نہیں جو نور ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے اللہ نور ہے فرشتے نوری ہیں ان کی اولاد نہیں ہیں ان کی اولاد ہے فرشتے جو نوری نہیں ہیں اب یہ ایک راز سربستہ ہے اگر اس کو کھول دیا جائے تو نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا ضروری ہے اس راز کو کھولا جائے نورے تکبیر نورے رسالے تیرا شاہی میرا شاہی ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا میں اپنے آپ کو دیکھوں تو صحیح میں ہے کیسا ہوں شکل میری کیسی ہے جس طرح آدمی کبھی اپنی اپنی صورت دیکھتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی خیال آیا کہ میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں خیال آیا تو سامنے جو اکس پڑا تو وہ ایک صورت بن گئے عدیس ریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل میں منائے وہ سامنے اکس پڑا وہ صورت وہ ایک روح بن گئی جب وہ روح بن گئی اللہ اس پہ عاشق وہ اللہ پہ عاشق تب کسی نے کہا کہ خود عشق خود عاشق خود معاشق وہ خود ہی عشق کی ہے خود ہی عاشق کی ہے خود ہی معاشق ہے اب جو اللہ کے دین ہے وہ یہاں سے چلا ہے اللہ کا دین کو نماز روزہ نہیں ہے اللہ کا دین اشق اس کے دین کی ابتداء اس دن سے شروع ہوگی ہے اب اللہ نے اس روح کی تعظیم کیلئے فرشتے بنائے روح بنائیں زمین و آسمان بنائیں حدیث روح میں اے میرے حبیب آپ کو بھیجنے نہ ہوتا تو زمین و آسمان ہی نہ بناتا جو کچھ بنایا گیا حضور پاک کے لئے ہی بنایا گیا اب آپ کو دنیا میں بھیجنا دا دنیا میں بھیجنے کے لئے پھر کیا کیا جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے شجرت النور اس کا بھیج آپ کی والدہ کو کھلائے گیا اس بھیج کی پرش آپ کی والدہ کے شکر میں ہوئی اور وہ بھیج انسانی خاصیت اختیار کر گیا پھر جب وہ بھیج بڑا اس میں وہ روح جو اللہ کا عقص تھا وہ ڈالی گئی جب وہ روح ڈالی گئی تو پھر وہ شجرت النور پاگوندور اب نو سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک ہوا آپ کے سینے میں جسر توفیقی علیہ ہی ڈالا گیا جس لئے اللہ لکانہ شروع کر دی یعنی اس میں ذات نو سال کی عمر میں آپ کو اتاہ ہوا اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا شبہ محراج میں پھر نور نور کے سامنے گیا پھر نور نور علیہ نور ہو گیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں دیدار کیا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا سکتے ہیں اٹھائی جا سکتے ہیں عدریس علیہ السلام کو فرشتے لے گئے وہ بھی ابھی ملکود میں ہی ہے تو حضور پاک نہیں جا سکتے ہیں اس دنیا میں دو فرشتے آئے ہاروت اور ماروت جب ان میں وہ نفس دینے گیا انہوں نے بھی زورہ سے شادی کرنے کی خواہش کری اگر وہ شادی کر لیتے ہیں تو بچے تو ہوئی جاتے ہیں اس وقت لوگ ان کو بشر ہی کہتے تھے ہاروت اور ماروت کو لیکن آپ کہتے ہیں دو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اسی طرح یہ نور بشر بشر کی شکل میں آئے تھا اب آپ کے جسم میں کچھ اور چیزیں بھی ڈالی گئیں جن کو لطاہے بولتے ہیں ان لطاہے میں سے ایک لطیفہ نفس ہے جب وہ آپ کے جسم میں ڈالا گیا آپ کے جسم نورانی تھا تو وہ بھی نور ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے اس آبا نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہوگا آپ نے فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن وہ میری صحبت سے مسلمان ہوگا اب آپ کے جسم میں تو نور تھا وہ نور ہو گیا اب جو عام آدمی اس میں نور ہی نہیں ہے تو اس کے نفس کیسے نور ہوگا یہ جو گوشت ہے یہ کوئی ناپاک نہیں ہے اس کے اندر جو روحیں ڈالیں گے یہ لطاہف ڈالیں گے وہ بھی ناپاک نہیں ہے لیکن جب اس کے اندر نفس آیا تو یہ جسم ناپاک ہوا بلے شاہ فرماتے ہیں اس نفس پلید نے پلید کی تا اصلا من بھی پلید نہ سیکھا ہم تو پلید نہیں تھے لیکن جب یہ نفس آیا تو ہم ناپاک ہو گئے اب جب ناپاک ہو گئے نبیوں کے نفس مطمنہ ہے وہ انسانی شکل میں ہے لیکن عام آدموں کے نفس کتوں کی طرح ہیں وہ نفس ان کی شکل ہے کتوں کی طرح ہیں وہ کتے موجود ہیں ایک قدیش ہی میں کہ جس گھر میں کتہ ہوگا وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ اس نفس کتے نے کہا میں نہیں وہ کتہ مجھے نہیں کہا گیا وہ نہیں اسی کو کہا گیا وہ کتہ ہے تو آدم علیہ السلام کے لیے افاظت کیلئے جنت میں بنایا گیا تھا آج تک وہ افاظت کر رہا ہے گھر میں ہی ہوگا تو افاظت کرے گا اگر گلی کے کونے میں باندھ آ ہوئے تمہاری کیا افاظت کرے گا وہ کتہ نہیں یہ کتہ یہ اس کے گھر ہے جس کے اندر یہ کتہ ہے اس کو نفس امارہ بولتے ہیں وہ ناپاک ہے حدیثی میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے اوپر لانت کرتا ہے وہ جن کے نفس کتے ہیں واقعی وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے اوپر لانت کرتا ہے مجلسہ ورماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں ہیں جن کے نفس کتے ہیں اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے اس وقت اکلمہ فکریہ سو سال کی بالت سے دیتا ہے نالے تبیر نالے رسالے رہبرے رہنما اب پڑھا سوال کیوں نفس پاک کیسے ہو جب تک نفس پاک نہیں ہوتا تمہاری کوئی عبادت اندر ٹھہرتی نہیں ہے اگر تمہارے اندر وہ کتا ہے تو یقین کرو جس طرح ایک دربار بنا لیا بار کلمہ لکھ دیا جنڈے لگا دیئے اندر کافر بیٹھا دیا دھوکھا ہے نا اسی طرح بار سے داڑیاں تصمیہ نمازیں ہیں لیکن اندر وہ کتا کافر بیٹھا ہوا ہے یہ سخت زبردست اپنے آپ سے دھوکھا ہے آپ اس نفس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے جب تک نفس پاک نہیں ہوگا کوئی منزل ملے بھی نہیں انسانیت کی منزل بھی نہیں ملے کیونکہ جیسا اس کا نفس ہوتا ہے باطن والوں کو وہ بیسے ہی دیکھتا ہے ایک دفعہ رابعہ بصیر احمد اللہ نے اپنے غلام کو کہا کہ تیل لیا لیکن کسی انسان سے لینا تو وہ کہنے لگا مجھ سے سارے انسان لگتے ہیں انہوں نے اپنا ایک بال دیا اس بال کی گولائی میں دیکھ لینا جو انسان نظر آیا اس بال کی گولائی میں اس سے تیل لینا اور سارا دن گھونتے رہے اور کوئی گدہ نظر آ رہا ہے کوئی کتا نظر آ رہا ہے بڑی مشکل سے ایک آدمی جو ہے نا وہ انسان نظر آیا اور اس سے تیل خریدہ ہے اس کا نفس پاک کا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ کے زمانے میں ایک آرت ننگی گھومتی لیکن جب شاہ عبدالعزیز کو دیکھتی تو فردہ کر لیتی خلیفہ کہتا ہے کہ کیا بجا ہے آپ بڑے بھی ہیں آپ سے یہ فردہ کر لیتی ہے ہم جوان بھی ہیں ہمارے سامنے ننگی گھومتی رہتی ہے شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ انگوٹی لے جاؤ اب جب وہ عورت ہے تو یہ پہن لینا پھر تمہیں راز کا پتہ چلے گا جب وہ عورت ہے تو انہیں نے انگوٹی پہنی دیکھتے ہیں سب انسانوں میں کوئی کتہ ہے کوئی گدہ ہے کوئی بیل ہے اپنے آپ کو دیکھا بکرا صرف عبدالعزیز اور وہ عورت انسان نظر آئے اس اکشاہ عبدالعزیز نے کہا کہ وہ کہتی ہے مجھے سارے جانور رہتی ہیں میں پردہ کس سے اب وہ نفس پر کیسے ہوتا یہ باہر کی نماز روزے ہیں اس تک نہیں پہنٹے وہ تو اندر ہیں وہ تو نفسوں میں ہیں تم باہر سے اس کو ڈنڈے ماری ہو یہ نماز روزہ اتنا ہے کہ بس ڈنڈے اس کو مارے سام کو لیکن اندر وہ دھپا ہوئے جب ڈنڈے چھوڑے باہر نکلے جب تک اس تک اتھیار نہیں پہنچے گا تو کیسے پاک آئے گا آپ اس کو پاک کیسے کرتے ہیں اس کے کئی طریقے ہیں کچھ لوگ جنگلوں میں چلے گئے روزے رکھنے شروع کیے بھوک پیاسی کاتی اس کو نفسانی گزانی بھی ذکر بھارہ کی گزائیں بھی نمازیں تو ان سے نفس پاک ہوئے لیکن وہ بہت مشکل ہے اس کے لئے کوئی کوئی کامیاب ہوتا ہے اور کوئی کوئی جنگلوں میں جاتا ہے اور ایک اور طریقہ جو شہریوں کے لئے ہے یہ شہریوں کو بس دور دے نفس پاک کرنے کی جو شہریوں کے لئے طریقہ ہے اس کے لئے ان کو کہیں سے ذکر قلب دوننا پڑتا ہے ذکر قلب کیا ہوتا ہے اب کہتے ہیں کہ قرآن مجید منور ہے کہتے ہیں نا ایک سکھنے کا میں تمہارا عالم پر کہا تو میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا اگر قرآن میں نور ہوتا ہے تو میں نوری کیوں نہیں ہوا ایک صحیح بول اٹھا کہ میں شبہ روز قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں نوری میں بھی کون ہوا اور ہم نے کہا تو ہم نے دل سے نہیں پڑھا وہ کہنے ہیں چلو ہم نے دل سے نہیں پڑھا تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے اگر وہ سارے نوری ہو جاتے ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں واقعی اس نے صحیح کہا کسی کسی کو قرآن سے نور اصل کرنے کا طریقہ آتا ہے ہر کوئی قرآن سے نور اصل نہیں کر سکتا ہے جس طرح بادل سے ٹکراتے ہیں بجلی بنتی ہے لوہ لوہ سے ٹکراتے ہیں چنگاری نکلتی ہے قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے آپ قرآن پڑھنے والے سے پوچھو تم نے کبھی آیتوں کو آتوں سے ٹکرائے اور جن لوگوں نے ٹکرائے وہ عامل بن گئے کچھ لوگوں نے تسبیل کے لئے جو ٹک ٹک تسبیح کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں اللہ اللہ کر اگرہ دیتے ہیں 101 دفعہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے معمولی سی لیکن یہ کیا کرتے ہیں دس بارے دفعہ اللہ اللہ کری پوچھتے ہیں بھئی کیا اللہ خیریت ہے وہ تصورتر ٹوٹ گیا اب نور کیسے بنے گا کچھ لوگوں نے پھر وہ راہ سیکھ لیا یہ دل کی دھرکن ہے یہ بھی تسبیح ہے دل کی دھرکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شمع کر دے جب وہ دل کی دھرکن کے ساتھ اللہ اللہ کا رغرا لگا تب پھر وہ اندر نور بننا شروع ہو گیا تب پھر وہ نور باہر نہیں نکلا انگلیوں میں نہیں گیا وہ نسوں میں چلا گیا جب نسوں میں گیا نسوں سے پھر وہ خون میں گیا خون سے پھر وہ روحوں تک پہنچا جب وہ روحوں تک پہنچا تو روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی پھر جب روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی پھر تم قبر میں بھی چلے جانا تو وہاں بھی روح اللہ علیہ کر دی رہے گی یومِ معشر میں بھی یہ روح اللہ علیہ کر دی رہے گی پھر اس وقت کیا ہوگا کہ وہ نور اللہ علیہ کا نور تمہارے دل میں جمع ہو جائے گا جب ان نسو میں نور جائے گا تو پھر جہاں نفس ہے تو اس کو بھی نور گھیر لے گا چاروں طرح سے اس کی غزار بند ہو جائے گی پھر بے حالت مجبوری اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا بے حالت مجبوری پھر اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا کلمے کی اثر سے کالا کتہ تھا پھر سفید کتہ ہو گیا پھر کلمے کی اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گی پھر بکرے کی طرح ہو گی پھر ایک دل اس کی شکل تمہاری طرح ہو گی پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے ہیں حاضرین اور حضور پاک اش اشکر اٹھے آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مہرشد کی اوپر کہ جس نے کتے کو پاک کیا انسان بنایا میری محفل میں لے آیا ہے اس وقت حضور پاک اس کو کوئی مرتبہ ارشاد دے دیتا ہے اب اس کی رضائی ادھر ہو جاتی ہے رضائی ادھر ہو جاتی ہے اس کو اب وہ معارف کہتے ہیں وہ پہلا عارف ہے اب اس کو معارف کہتے ہیں جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گیا اب معارف دیکھتا ہے کیونکہ یہ اس کے نفس وہاں پہنچا ہے خود نہیں پہنچا خود جسم مدر ہے اب وہ جو عارف ہیں ان کے جسم وہاں پہنچ گئے ہیں حضور پاک کے پاس اب یہ معارف دیکھتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمید حضور پاک کی محول میں بیٹھے ہیں اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں اب عارف کوشتے ہیں آپ کسے بات کریں ہم کوئی نظر نہیں آرہا فرماتے ہیں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور یہ روح نفس کی روح میرے پس اور وہ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے ادھر بھی موجود ہے اور ادھر بھی موجود ہے اتنے میں نماز کا وقت آتا ہے حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں یہ زہر میں جا کے نماز پڑھیں ونہ ولاد فلو ہو جائے گی اس روحانے کی نماز اس لطیفہ نفس کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے وہ اگر ایک نماز بھی حضور پاک کے پیچھے مل جائے ان آزاروں فرکاتوں سے بہتر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدی نعرہ غاسیہ عبدالحضور پاک کی طرح رسائی ہو گئے اب باقی اللہ رہ گیا اب وہ جو اللہ علیہ کرتا تھا اللہ علیہ کا نور اس کے دل میں جمع گیا ایک قدیشری میں کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کی نقل ہے زہر میں بجلی کا نظام ہے باطن میں نور کا نظام ہے یہاں موبائل پر ہے بجلی ہے اس میں اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچاتے ہیں اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچاتے ہیں اگر کہیں نور ہوگا تو اس کی لہریں اٹھیں گی ہوا کام پہنچیں گی نور کی لہریں وہاں سے اٹھیں گی عرش مولا تک پہنچیں گی اب صرف عرش مولا سے رابطہ ہوا بات چیت نہیں ہے جس طرح امریکہ سے فون مل گیا اب بات چیت کیا ہوگی جب حضور پاک شب محراج میں گئے اللہ تعالیٰ نے توفہ دیا یہ نمازیں توفہ ہیں کہ یہ اپنی امت کو دے دینا یہ توفہ وہ مجھے بھیجیں گے میں ان کو یاد رہوں گا وہ مجھے یاد رہیں گے اب وہ توفہ نیچے آگئے اب توفہ کو اوپر بھیجنے کے لیے وہ ٹیلی فون چاہیے اللہ اگر آپ کے اندر وہ نیوری ٹیلی فون نہیں ہے تو آپ کے توفہ یہی ہیں اوپر نہیں جا رہے ہیں اس کو نمازیں صورت بولتے ہیں صورت کا مطلب ہے کہ جس طرح تمہارا اکس اکس اب اکس تمہارے فوٹو سے کیا حاصل ہوگا یہ نماز صورت ہے لیکن جس کے اندر وہ نیوری ٹیلی فون لگ گیا اس ٹیلی فون کے لیے اس کی نماز عرش مولا میں جاتا ہے اس کو بولتے ہیں نماز مومن کا محراج ہے سبان اللہ سبان اللہ یہ صرف مومن کا محراج ہے اگر مومن کا محراج ہے ولی تو اسے اگلی چیز ہے نو مومن کی آواز عرش مولا میں پہنچتی ہے تو ولی ان روحوں کے لیے پزاتے خود ماں کون جاتا ہے اللہ جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تمہارے اندر اور بھی مخلوقیں ہیں روحیں ہیں جس طرح جن اور فرشتیں ہیں اس طرح وہ روح ہیں تمہارے اندر ست روحیں ہیں بقیدہ حدیثی میں ان کے نام ہیں قلب روح شریح خفی اکفا انہ نفس نو اور کے خلیفے ہیں باڈی گارڈ سونہ چیزیں تمہارے اندر ہیں جب تم سون چیزیں ان میں نور جائے گا تو وہ سونہ چیزیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے اس جسم میں یا اللہ ہوگا اگر اللہ نہیں ہے پھر شیطان ہو اگر ہمارا دل میں نور نہیں ہے پھر تمہارے دل میں شیطان ہے اور یقین کرو کہ جو اللہ اللہ قلبی اللہ اللہ نہیں کرتے ان کے دلوں میں شیطان ہے ان کو یہ بات بوری لگے ہوگی لیکن ہم دلیل دیتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچنا نہیں چاہتے ہیں ان کو ایسی ایسے وسوسی آتے ہیں جو وہ سوچتے نہیں چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سوچنے چاہتے ہیں لیکن ان کی دل میں وسوسی آتے ہیں پھر وہ شیطان ہی ڈالتے ہیں ان کی نماز خراب کرنے آتا ہے یہ شیطان ہے نا آپ دوسرا ہے اس کا ثبوت ہے آپ ذکر کے ہلکے میں بیٹھ جائیں وسوسہ نہیں آئے گا آپ اللہ میں لگ جائیں آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا الٹی مستی آئے گی تو کیا وجہ ہے مستی کیوں آئے گی کیونکہ جس طرح قوہ تیل سے بھاگتا ہے اس طرح شیطان اللہ سے بھاگتا ہے جب اللہ سے شیطان بھاگتا ہے لیکن جب تم اللہ کا ذکر چھوڑو گئے تو پھر واپس آگے جائے گا اگر تمہارے اندر ہی حلقہ بن جائے تو وہ تمہارے اندر کی مخلوقیں اللہ نے کرنا شروع کر دے تو تو پھر یہی مسجد یہی کعوہ یہی گلے دلگا میرا شاہی میرا شاہی دور شاہی دور شاہی دین نبی کا سچا دائی دور شاہی ان سے ہم نے نعمت پائی دور شاہی دور شاہی اب تمہاری نماز اس مسجد میں ہے تمہاری نماز خانی کعبے میں ہوگی لیکن ان کے خانی کعبے کوئی اور ہیں اللہ یہ جب جوان ہو جاتی ہیں ان کا خانہ کعبہ بیتر معمور ہے یہ وہاں جاگے نمازیں پڑتی ہیں عرشہ مولا میں جاگے نمازیں پڑتی ہیں فرسطوں کے ساتھ نمازیں پڑتی ہیں نبیوں ولیوں کی روحوں کے ساتھ نمازیں پڑتی ہیں اور یہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی ہیں جب تک اللہ جواب نہ دے اس وقت تک ساری نہیں اٹھاتی ہیں پھر یہی چیزیں یہ تمہارے اندر ہیں یہی چیزیں نور سے بلکل نوری ہو جاتی ہیں جب نوری ہو جاتی ہیں تب پھر انسان سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے یہ اوپر پرواز کرتی ہیں بیت المامور سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں فرشتے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا اور یہ بیت المامور سے بھی آگے چلی جاتی ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں رب کی ذات ہے ظہری جسم سے عزور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں جب کوئی اللہ کے روح بھی چلا جاتا ہے ایک دوسرے کو پیاس ہی دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لیں دیکھتے ہیں پھر اللہ کے نقشے اس کی آنکھوں میں آتا ہے آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے جب دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لیں وہ مجھے دے میرا شاہی میرا شاہی بہت شاہی بہت شاہی تین نبی کا سبسہ دائی بہت شاہی بہت شاہی پت کے مستفلنگ رہیں گے بہت تیرے سنگ رہیں گے یا دنیا والے سنگ رہیں گے بہت تیرے سنگ رہیں گے انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے اور انسان پہنچے ہیں ساتھ شارے ہیں ساتھ جہان ہیں ہر جہان سے ایک ایک مخلوق پکڑ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں ڈال دی تو ساتھ ہی جنتیں بنائیں پتہ نہیں اس کو کس جہان کی سہر کرنے کا شوق ہو اگر اس کو ملکود کا شوق ہوا تو قلب کو طاقتور بنا لے گا اگر جبرود میں جانے کا شوق ہوا تو روح کو طاقتور بنا لے گا اگر اس کو شوق ہوا اگر میں اللہ کو دیکھو تو لطیفہ انہ کو طاقتور بنا لے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ جنتیں بنائیں وہ ہکی جنت کافی تھی نا تو ساتھ جنتیں کیوں بنائیں تو پھر اگر ہکی جنت ساتھ جنتوں میں ایک لوگ ہی چلے جائیں نہیں اس نے پھر ساتھ مخلوقیں منائیں یہ قلب سے بات کرے گا خلط کا ایک اخدار ہے یہ روح سے بات کرے گا دار اسلام کا یہ سری سے کرے گا دار القرار کا یہ خفی سے کرے گا عدن کا اور نحیم کا ایک سے ایک اعلیٰ جنت ہے اب لوگ کہتے ہیں ہم تو بخشے جائیں گے ہم بھی کہتے ہیں پانی نمازوں سے بھی جنت مل جائے گی بلکہ اگر عقیدہ تمہارا صحیح ہے گستاخ نہ ہو گنہگاری صحیح عزور پاک کہ گستاخ نہ ہو بلے گنہگاری صحیح ہو سکتا ایک ہی دفعہ ان کے نام کو چوم لو اسے صدقے سے اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے اور ہمارا عقیدہ ہے گستاخ نہ ہو کلمہ گو بخشے ہی جائے گا لیکن اب بخشے تو گیا ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے بخشے بھی گیا اب نیکوکاروں کے برابر تو نہیں ہو سکتا سب سے جو ادنا جنت ہے وہ خلد ہے سب سے ادنا عبادت ہے وہ قلب کی ہے کس نے تو قلب کی عبادت کری کو نہیں پھر جنت میں چلا گیا جنتیوں کا غلام بن کے رہے گا کتنا پشتائے گا یہ قدیشری میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو افسوس ہوگا کہ جو دنیا میں جو نعمہ بغیر ذکر اللہ کے گھسا ایک عبادت ہے جو ذکر نہیں کرتے تھے ان کو افسوس کاش ہم قلب کا ذکر کرتے خلد کی حق دار ہوتے خلد والے کہتے کاش ہم روک کرتے تو دار القرار میں چلے جاتے دار اسلام میں چلے جاتے ہر کسی کو ایک ایک افسوس ہوگا نعرہ تقبیر نعرہ سالت نعرہ حیدری نعرہ غصیہ اب جو بات دل میں ہو جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو اس کو آپ سچا کہیں گے دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ کی زبان میں کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے آپ منافق ہیں دنیاوی حساب سے بھی اگر دنیاوی حساب سے آپ منافق ہیں تو اللہ کے معاملے میں اگر آپ زبان میں اور رکھیں تو دل میں اور رکھیں تو آپ بہت بڑے منافق ہیں کیوں جی جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز پڑھتے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہہ دے اللہ ہے کہہ دل کہتا ہے کاریچ آٹا ہی کونی ہاں اپنے زبان سے کہتے ہیں اللہ اسمت اللہ بے نیاز ہے دل میں کہتے ہیں بی 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 مار ہے دل کہتا ہے ڈوٹی سو لیٹ ہوگے جانتے ہیں زبان میں اور دل میں اور یہ منافقت ہے ایسی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی بھلے سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا وابی اس نماز کو نماز صورت بولتے ہیں مجدسہ فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے حسانِ خدا کی نماز حقیقت ہے فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کا ہے نماز حقیقت کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی یہ تمہارا پہلا رکن ہے پہلا رکن تمہارے کلمہ طیب ہے اور حدیث شریف میں افضل ذکر کلمہ طیب اس کا مطلب ہے کہ کلمہ طیب ذکر میں اور کچھ لوگ واقعی مسجد میں نماز کے بعد کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہیں پھر قرآن فرماتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے لئے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے ہیں لیتے میرا ذکر کر خریدو فروغ نبی سے حاصل مارا رہنا ہے یہ تمہارا پہلا رکن ہے یہ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ ہے اللہ سے اللہ اللہ کر اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا اللہ اللہ ہی کا ذکر کر اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہا ہے اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر قرآن میں لگا رہا ہے پھر پتہ نہیں قرآن تجھے ہدایت دے یا تجھے گمراہ کر دیں کیونکہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جن کے نقص پاک ہو چکے ہیں بقیدے لکھے ہوئے ہیں ہوتا للمتاکین ہدایت کرتا ہے پاک ہو یہ جو ہدایت کرتا ہے پاک لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور وہ جو پاک لوگ تھے وہ جو ہمارے عالم تھے انہوں نے انہی سے قرآن کے ذریعے کافروں کو مسلمان بنایا ہے نا اور ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے حضور پاک فرماتے ہیں انہی عالموں کے لئے ان کو عالم ربانی بھی کہتے ہیں کہ میرے عالم بنے اسرائیل کے نبیوں کی مانن بانے ہیں کہاں مسلمانوں میں کہیں بھی فطرہ کھڑا ہوتا ہے فوراں کون جاتے ہیں اس کو جا کے مٹاتے ہیں تو جن عالموں نے نفس پاک ہوئے بغیر اس سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور بہتر فرقے بنا رہے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں قرآن مجید کہ کچھ لوگ ہیں جن پر قرآن لانت کرتا ہے وہی لوگ ہیں بس ان کو لوگ لانتی کہتے ہیں کافر کہتے ہیں منافق کہتے ہیں بس لانتی دھو گئے اور وہ لوگ کافروں کا مسلمان نہیں بنا سکتے وہ تو ان لوگوں نے منایا جن کے نفس پاک تھے یہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں وہ فتنے مٹاتے تھے یہ روز ایک نیا فتنہ کھا کر دیتے ہیں ان کے پاس فتنہ کیا ہے بس فتوے لگا دو فتوہ ان کے پاس بہت لگا فتنہ نعرے تقبیر نعرے رسالت بڑھ کے مسلمنگ رہیں گے یہ دنیا والے فنگ رہیں گے یہ پہلی سنت بھی ہے حضور پاک کو نو سال کی عمر میں اسمِ ذات عطا ہوا ہے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا اسمِ ذات ان کو صفاتی اسمہ ملتے رہے صرف حضور پاک کو نو سال کی عمر میں اسمِ ذات عطا ہوا جب آپ لوگوں کو مسلمان مناتے تھے نمازیں تو اتری نہیں تھی اس وقت تو وہ مسلمان کیا کرتے تھے ہر وقت ذکرِ اللہ ہی کرتے ہیں ذکرِ اللہ ہی سے ان کے سینے منور ہو گئے پھر جب نمازیں اتری الکوں میں نہیں اٹکیں سیدھی سینوں میں گئیں یہ تمہاری پہلی سنت اس کے لئے تمہیں اللہ اللہ سیکھنے ہوگئے دل کی دھڑکوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتی کروٹیں لے کے وقت بھی میرا ذکر کرتے ہیں خرید و فروخت میں بھی ذکر کرتے ہیں دل کی دھڑکوں کے ساتھ اس کو ملانا ہوگا پھر کوشش کروگے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے ہیں اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کروگے گاڑی چلاتا رہوں خبار سالہ پڑتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے ہیں کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کروگے نماز پڑتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے ہیں اس وقت زبان کہے گی کہے دی اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ ہوتی اللہ اللہ سمجھ دل کہے گا اللہ ہوتی اللہ اب زبان اقرار کر رہی ہے دل تصدیق کر رہا ہے اب جو زبان میں وہی دل میں زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہہ دی اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہوتی اللہ زبان کا تصرف ہے امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو دل کا تصرف ہے یہاں گھجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا اب اسلامی ممالک سارے ہیں عراق بھی ہے ایران بھی ہے پاکستان بھی ہیں زبان سے سارے ایک ہیں کیونکہ زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے تو ایک نہیں ہے دل سے ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں لڑتے ہیں لب جب تمہارے دلوں میں بھی اللہ رہا جائے گی پھر زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے پھر نہ شیعہ رہے گا نہ دیوبندی رہے گا نہ سنی رہے گا بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ سیدی پرشدی جانبی جانبی گلام ہے گلام ہے جل کے گلام ہے گلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے گلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفہ حضور پاک نے امت کے لئے فرمایا میری امت وہ جس میں نور ہو عدیشنی میں بھی یہ ہے کہ قیامت میں امتوں بھی پہچان نور سے ہوگی ہر نبی کی امت میں منافق بھی تھے خوارج بھی تھے جن میں نور تھا اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا اسے علیہ السلام کی امت میں یا قدسو کا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا میں امتی ہو کے میں نبی ہو کے امتی کی بہابر نہیں جنوہ دے دیکھی جائے گی جنوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیوش ہوگی اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تور میں اس دنیا میں بیوش ہوئے حضور پاکستان ہم نے جا کے مسکرار ہے موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکے حضور پاکستان جسم مبارک میں اس میں ذات کی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرائے اور حضور پاکستان کے تفیل وہ اس امت کو ملاتا جس کا فضیلت ہوئی اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے اور یقین کرو کہ جس میں نور نہیں ہے وہ امتی نہیں ہے وہ امتی نہیں ہے تو خود تب ہی تو کہتا میں سنیوں میں شیعوں میں بابی ہوں اگر نور ہے تو کیوں کہے پھر کہے میں امتی ہوں ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی کہے بیٹھے اے اللہ دیدار دے تو اللہ نے برمایت تو انہیں موسیٰ کا حال نہیں لے گا تو سہم گئے کیونکہ حال دیکھا ہوا تھا تو پھر دیدار کیسے ہوگا مجھے تو بہت طلب ہے کہ دیدار بڑے عرصے بعد ہوگا وہ بھی میرے حبیب کو اور اس کی امت ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہے اللہ پھر نبو سنبھال تو مجھے امتیوں سے ہی تو کیوں میں ہی گھرے کر دینا ہو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کری ان کو زندہ اٹھایا اب مہدی علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بیجا جائے گا جاؤ جاؤ کہ ان سے بیعت ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے پھر اسمِ ذات ان کو دیے جائے گا پھر اسمِ ذات کے ذریعے ان کو اللہ کا دیدار ہو اللہ 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 اور جس کے لئے ان نبیوں نے اتنی پریشانی اٹھائی وہ چیز جو تم کو ملی اور تم اسے محروم تم اسے محروم کتنی بدنصیبی ہے اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو امتی تصور کر رہا ہے بہت سے لوگ ہیں حضور پاک کے زمانے میں کوئی منافق ہو گیا کوئی خوارج ہو گیا وہ منافق آج بھی موجود ہیں اپنے آپ تو وہ بھی امتی کہتے ہیں لیکن منافق ہیں وہ سرحد کی طرف دیکھنے میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے تصویہ بھی تحجد بھی ہر سارے قام اسلامی شہید کریں گے لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے وہ منافق ہو گئے خوارج ہو گئے اور جو منافق ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری طرح تو بشر ہی ہیں ان کی بچے ہوتے ہیں ان میں ہمیں کیا فرق ہے بس برے پائی کی طرح ہے اللہ ہمارے درمیان یہ ایک ڈاکی ہے وہ منافق ہیں وہ بھی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں نہ منافق کی بات قبول ہوتی ہے نہ خوارج کی بات قبول ہوتی ہے لیکن جو باقی رہ گئے ان میں بھی حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جھوٹا بھی میرا امتی نہیں ہے وہ تو نکل گئے نا جھوٹے وہ کہا یہ بھی میرا امتی نہیں ہے آپ کیا خبر تم تو جھوٹ سے بڑے بڑے کام کر جاتے ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں حضور پاک نے خارج کر دیا ہو جس طرح ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس طرح تمہارے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے نا یقین کرو جو تمہارا ورثہ تھا اسم ذات کا اس دنیا میں آ چکر آو اپنا اپنے سے حصہ لے جاؤ تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی تید نبی کا سچا دائی گوھر شاہی اور اس کے لئے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالی نے نہ کوئی نظرانہ نہ کوئی بیعت نہ کوئی کالا نہ کوئی چٹا نہ کوئی گورا نہ کوئی عیسائی نہ کوئی کافر نہ کوئی یہودی ساری دنیا کے لئے اس نے وہ خزانہ نیچے بہی دیا کہ جو امت پی ہوگا اس ہی کو ملے جائے نا آؤ اپنے خزانہ لے لہا اگر تمہارے سینے میں اللہ لے چلا گیا تو امتی ہو گیا نہ ثبوت ہو گیا اگر کوشش کے باوجود خزانہ آنے کے باوجود تم کو ملتے ہی نہیں ہے تو یہاں منافق کا تو یہ خارج ہے آپ اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے کوئی بھی چیز ہے تمہیں حاصل کرنی ہے اس کے لئے کہیں تو جانا پڑے گا اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یقین کرو وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ان لوگوں میں میں کچھ ایسے ہیں جنہیں کو اللہ چاہتا ہے کافروں سے کمیں بھی ایسے ہیں جنہیں کو اللہ چاہتا ہے وہ سب کے لئے یہ ہے کیونکہ یہ جو دین ہے یہ دین تو جیسا انسان تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے دین منا لیا تو راہت میں کچھ اور دین ہے ضبور میں کچھ اور ہے انجیر میں کچھ اور ہے قرآن میں کچھ اور ہے پھر اس کا اپنے دین کیا ہے وہ نور ہے جو نور ہو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے جس طرح پہار ہیں میگنٹ کے پہار ہیں مغرب کی طرف یہاں ہے وہ جس شہر میں بھی لے جاؤ اس کا رخ اتری ہوگا مغرب کی طرف ہوگا اس سے نسبت ہے نا اگر تمہارے دل میں نور آ گیا تو پھر تم جس تھرکیم آؤ جس مظم میں ہو تو باگر رخ اللہ کی طرف ہوگا تو پھر جدر اللہ تو خطب ہوتی تمہیں مولے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے روزانہ چھے سر مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھا آپ تھوڑے نہ لکھیں گے آپ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تہرنا شروع ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں یہ مس مریضم ہے صحیح کہتے ہیں یہ مس مریضم نہیں ہے مس مریضم اسی سے نکلا لکھا مس مریضم اللہ کیا کرتے ہیں شمہ کو یہ سورج کی روشنی کو آنکھوں میں لے آتے ہیں اس کی طاقت سے شیشے کے گلاس پر نظر ڈالتے ہیں وہ کرکو جائے لیکن انسان کے اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالے ہیں دل کے اوپر وہ شمہ یا سورج کی روشنی ان جالوں کو توڑ نہیں سکتی جب وہ اللہ کے لفظ آنکھوں میں آتا ہے آنکھوں سے پھر توجہوں سے دل کی بروتا رہے ہیں اس اللہ کے لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک لکھ اسی ہزار جالوں کو توڑتا توڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے رہے ہیں جب دل کی اوپر بیٹھ جائے گا تو دل کی دھرکن تیز ہو جائے گی ٹک 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 وہ اس کی تصویح اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہوں ملائے ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہوں رات کو سونے لگیں اونگلی کو کلم خیال کریں دل پہ اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آجائے حقیم کرو بہت سے لوگ ہیں اس زمانے میں یہاں بھی موجود ہیں گے جن کے دلوں پہ اللہ لکھا نظر آتا ہے ان کو خود نظر آتا ہے ان کے دلوں پہ اللہ لکھا ہوئے ہیں جب اللہ لکھا جائے تو پھر یقین کرو تو بے خوف ہو جانا بریشانہ شاکل سے طور میں چلے جانا ہے فرشتے آئیں گے سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے خاموش ہو گیا نا ستانہ ان کو پھر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے بتاتا ہے کون نہیں پھر خاموش اور تیسی سے پھر پوچھیں گے گھنگا تو نہیں ہے بتا تیرا رب کون ہے کفن کو پیچھے اٹھانے اللہ لکھا ہوا ہے اور جو رد نہیں پڑے گی کو دوسرے سوال تم سے پوچھیں کہیں کہ سلام علیکم ہم جا رہے ہیں تو جانو تیرا رب جانے سے تیرا شاہی میرا شاہی جوہر شاہی جوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی جوہر شاہی جوہر شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی جوہر شاہی جوہر شاہی اب اس اللہ کو حق فرقہ مانتا ہے ہر مغم مانتا ہے ہر کوئی حسائی ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے اس سارے اس کو مانتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں نا ہم نے اس میں اگر کوئی غیار مذہب بھی ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے ابھی نماز کی بات تو نہیں کری ہے اللہ کی بات کری تو دل میں اللہ کو لا نا کوئی بھی فرقہ والا ہے دیو بندی ہے مرضی ہے شیعہ ہے کافر ہے کوئی بھی ہے یہ اس کے لئے ہے رات کو سننے لیں گے انگلی کو کلم خیال کر کے تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نہیں دائی صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں دل کا وضو پانی سے نہیں ہو جب یہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا وہ اس دل کو دھوئے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابان جس دن جکر خفی کرتے رہے ہیں جکر خفی عبادت ہے منزل نہیں ہے جس دن تمہاری دل کی دھڑکوں نے اللہ اللہ کرنا شوق کر دیا وہ تمہارا طریقت میں پہلا قدام گا یہ جو کہتے ہیں شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت وہ مارے علماء کہتے ہیں یہ سب شریعت میں نہیں شریعت کا تعلق کے زبان سے ہے وہ طریقت جب دل بونڈ تو اللہ اللہ میں تو یہ طریقت ہے نا جب اللہ اللہ سے پہنچ گیا اللہ تک تو وہ حقیقت ہے نا حقیقت کا تعلق ان آنکھوں سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو نماز دیتا ہے تو وہ معرفت ہے نا معرفت پھر اس کا بولتے ہیں نا تو تم کیسے کہتے ہوگے یہ سب کچھ شریعت میں اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو تو دروشی پڑھیں وہ اس کو تھنڈا کر دے گا پھر دیکھیں کہ ذکر سے غصہ آ رہا ہے یا خیال آیا ہے گھر بار چھوڑو پھر دروشی پڑھیں وہ اس کو تھنڈا کر دے گا یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں ذکر لینا بھلے کہیں سے بہت ہیں یا نہیں ہمیں سے مقصد نہیں ہے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں اگر تو اللہ علیہ شروع ہو گیا تو دعا دے دیں نا اگر اللہ علیہ شروع نہ ہوا تو جو دو چار دن اللہ علیہ کرو گے اس کا سواب تو مل جائے گا نا اس کے لیے بتا دیں کہ جو لوگ ذکر لینے والے ہیں ذکر لیں اور قسمت آزمائیں جو بھی سامائین ذکر قلب قبلہ سرکار شاہ صاحب سے لینا چاہتے ہیں اے کے کر کے اس سائٹ سے چاہتے ہیں وہ سرکار شاہ صاحب کی زیارت کرتے ہوئے سرکار شاہ صاحب کے سامنے سے گزرتے ہوئے اللہ ہو پڑتے ہوئے گزر جائیں ذکر قلب کا ازن حصل ہو جائے گا اس سائٹ سے چاہتے ہیں اس طرف ساتھ جائیں اے کے کر کے سب ساتھی کتار بنا کر اے کے کر کے آئیں اور کبلہ سرکا شاہ صاحب سے جو بھی ذکر لینا چاہیں تمام ساتھی رستہ چھوڑ دیں اور جو نائے ساتھی ہیں انہیں آنے دیں جو بھی ساتھی سرکا شاہ صاحب سے سرکا شاہ صاحب سے اللہ ہوں پڑتے ہوئے گزر جائے سرکا شاہ صاحب سے سرکا شاہ صاحب سے اللہ ہوں اللہ ہوں پڑتے ہوئے گزر جائیں سرکار کی زیارت کرتے ہوئے سرکار کے سامنے اللہ ہوں اللہ ہوں پڑتے ہوئے گزر جائیں تمام ساتھی سرکار کی زیارت کرتے ہوئے اللہ ہوں اللہ ہوں پڑتے ہوئے گزر جائیں کرتار بنا کر آئیں براہ مہربانی جللی جللی آ جائیں جو ذکر لینے والے ہیں جللی جللی آ جائیں اور کرتار بنا کر آئیں سرکار کی زیارت کرتے ہوئے اور اللہو اللہو پڑھتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب کے سامنے سے گزرے کبھی زاکر نائے اور صرف میں ساتھ ہوں شاہ صاحب کی زیارت کرتے ہوئے اللہو اللہو مرتے ہوئے شاہ صاحب کے سامنے سے گزرے ہوں اللہو 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 جلللی جلللی آئیں جو بھی ساتھی ذکر کرتے ہوئے حاصل کرنا جاتے ہیں جلللی آ جائیں اللہو 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 اللہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِعَلَى سَيْدَنَا وَلَى مَحْمَدِهُ وَالَى سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِهُ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّنَ عِزَّتِهِ وَمَا يَسِمُونَ وَسَلَامُونَ عَلَى الْمُرْخَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ لائلہ اللہ 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 اللہ